اسلام علیکم ویورز سعودی ولی آہد محمد بن سلمان نے تمام پاکستانیوں کا دل جیت لیا وزیراعظم عمران خان کی درات پر سعودی چہزادے نے اکیس سو سات پاکستانی رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا ویورز سعودی ولی آہد محمد بن سلمان نے وزیراعظم عمران خان سے کیا گیا وعدہ چند گھنٹوں میں پورا کرتے ہوئے سعودی جیلوں میں قید اکیس سو سات پاکستانیوں کو فوری رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران قان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ملاقات ناشتے پر ہوئی جس دوران انہوں نے یہ خوشحبری سنا دی دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری نے ٹویٹر پر صبح صبح خوشحبری سناتے ہوئے ٹویٹر میں اعلان کر دیا کہ وزیراعظم عمران قان کی درہاز پر ولی عہد محمد بن سلمان نے پوری طور پر دوہزار سترہ سے جیلوں میں قید پاکستانیوں کو رہائی کا حکم جاری کر دیا ہے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے جانب سے پاکستان کو دیا جانے والا یہ سب سے بڑا توبہ تصور کیا جا رہا ہے جس کی اس دنیا میں کوئی قیمت نہیں لگا سکتا یاد رہے کہ گزشتہ شب اشائیہ کے دوران وزیراعظم عمران قان نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو محاطب کرتے ہوئے کہا کہ تین ہزار پاکستانی سعودی عرب کی جیلوں میں قید ہیں ولی عہد سے دروحاس ہے کہ اس مسئلے کو اپنی سطح پر دیکھیں اور اگر پاکستان قیدیوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو آپ سے خوش ہوں گا ویورز جواب میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے عمران خان کو ہر ممکن مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی اور کہا کہ وہ پاکستان کی بات کبھی رد نہیں کر سکتے آپ مجھے پاکستان کا سفیر سمجھیں موسے پاکستانی قیدیوں کے لیے جو کچھ ہو سکا میں کروں گا ویورز اس خبر کے بعد جب عمران خان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان صبح ناکتے کے لیے ملے تو شہزادے نے خوش حبری سنائی اور کہا کہ ہماری جیلوں میں جو اکیس سو سات پاکستانی قید ہیں سب کو رہا کر دیا گیا ہے ویورز یہ خبر میڈیا پر اور ہر طرف آگ کی طرح پھیلی اور پھیلنی بھی چاہیے تھے کیونکہ عمران خان صاحب کی دروہات پر سعودی ولی عہد نے پاکستان کے تمام قیدیوں کے جو کہ سعودی عرب کی جیلوں میں قید تھے ان کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دے دیا یہ یقیناً پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی اور اہم خبر ہے ویورز اس ویڈیو کے بارے میں اپنی خیالات کا ایزار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا شکریہ پیجئے گا